اور نہ ہی یہ لوڈ مانتا ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس سے بھی چلائیا ہے تو کون کون تریکٹر چلا لیا تم نا آج تک بھائی صاحب مہندرہ بھی چلا دیا اچھا جی گیٹر بھی چلا لیا اچھا جی کائیسر بھی چلا لیا چار سو پیچاسی جو چلا تو مطلب آپ کو کیسا لگا کہ یہ ٹیکٹر بڑیا یا بے بڑیا 35 ایچ کی ایچ پی کے رینج میں یہ ہمارا ہے سب کو اپٹالیس بھی پھیلے اچھا دوست پہ اپٹالیس بھی پھیلے اس کیا کہا ہے دوستو آپ کے سامنے یہ نیو لینڈ 30 32 کی آج ویڈیو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے چینل پہ بلکل سچ دکھاتے ہیں ہمارے یہاں کوئی جو ہے دوگلی بات نہیں ہوتی تیکٹر کیسا پردسن کر رہا یہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اوروں کی طرح نہیں ہوتا کہ تیکٹر کا سین کچھ اور ہوتا ہے اور لگاوا کچھ اور ہوتا ہے نمسکار دوستو سواہ گیتا ہے آپ سبھی کا انجینئر ابھی سے ایک چینل پہ آج ہم آپ کو آگ گئے آم رام ایک پر روک لیو آج آپ کے سامنے لے کے آگے ہیں بند کر لیو اگر ٹیکٹر نیو ہولینڈ 30 32 35 اچپی میں رام رام جی رام رام جی کیسے ہو جی بڑھیا جی یہ بتاؤ جی آپ کے پاس کب سے ہے جی ٹیکٹر یہ یہ سب پانچ سال پانچ سال تو آپ ہمارے کسان بھائیوں کو درسکوں کو ایک بار یہ بتاؤ یہ ٹیکٹر کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا یہ ٹیکٹر تا ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رہا اور نہ ہی یہ لوڈ مانتا ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس سے بھی جاد ہے تو درسک بھائیوں ہم بتا دے یہ جو ہے پہلے جو ہے اب تو یہ کھتی میں کر رہے بلکل تیچر رہے ہیں بہت اچھے وقتہ بھی ہے اور جیسا کہ آپ کو بتا دے آپ کے پاس پہلے کون سا ٹیکٹر رہا پہلے ہمارے پاس آئی سر تھا کون سر میں آئی سر میں یہ پرانا موڈل تھا 82 موڈل 242 241 242 تو آپ تو ایک دم مدللل چھوٹے سا ایک دم بڑے پہ بیٹھے تو کیا مدللل اس ٹیکٹر میں اس میں کیا مجھداری دکھئے آپ کو تیرے کے ٹیرے جیسے کسان بھائیوں اس میں یہ تو ٹیکٹر لوڈ نہیں مانتا اچھا لوڈ نہیں مانتا ایک تو اور دوسرا جو ہے اسے چلانے میں بہت ہی اچھا ریلیکس محسوس کرتے ہیں اور آئی سر میں تو ویسے سریر بھی پریسان ہو جاتا تھا تھکاوٹ بھی جارے محسوس ہوتی جیسا کہ اس پر ٹیکٹر کے پہیوں میں ویٹ دکھا رکھا ہے چالیس چالیس کلو تو آپ ہمارے درسک بھائیوں کو بتاؤ ان کے کوئی آپ کو فائدہ لگا ہے ان کا بہت فائدہ یا ویسے یہ دکھانے کوئی یہ پہییں اس سے سلپ نہیں مارتے ایک دم جو ہے جمین سے سٹ کا چلتا ہے بلکل مل کا چلتا ہے کہیں نہ سلپ کاٹتے ہیں تو درسک بھائیوں جیسا کہ آپ کو ہمارے کسان بھائی انہوں نے بتایا یہ ہمارے چاچا جی ہیں انہوں نے بتایا کہ ٹیکٹر کی کیا کیا خوبیا بھی آپ کو اس کے ٹیلر پر چلوا کے دکھائیں گے اب درائیور چینج ہو رہے ہیں دوسرے ڈرائیور جا رہے ہیں نیو ایلینڈ پہ تو ابھی آپ کو اس کے ٹیکٹر کا جو ہے جور دکھائیں گے تو ویڈیو بنے رہے ہیں آنچ تک دیکھیں تو درسک بھائیوں ڈرائیور چینج ہو چکے ہیں اب ٹیکٹر کی کھچائی دیکھیں اس کی ٹیلر کی چھوڑ دا ایک بار ٹیلر یہ دیکھو آپ کے ٹیکٹر کی کھچ دیکھ لوں تیرے کے ٹائر ہے اس میں اور جوار کا کھیت ہے بلکل پٹی ہے ابھی اس ٹیکٹر کے دونوں لیور چھوڑ کے چلواہیں گے ابھی دکھائیں گے اپ کو کہ ٹیکٹر جو ہے دونوں لیور چھوڑنے کے باد سینسنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا جیسا کی آپ سبھی کو پتا ہے ٹیکٹر کی نولیج رکھتے ہو کہ دونوں لیور ڈاؤن کرنے میں سینسنگ کام نہیں کرتی ابھی ہم آپ کو اس کے لیور ڈاؤن کر کے دکھائیں گے اور کمنٹ میں جروع بتاؤ کیسا پردسن لگ رہا ٹیکٹر کا ہائی بھر ٹیکٹر گرو کو آ دیتا ہوں میں آجے ایک بھر جو نا ٹیکٹر کے دونوں لیور ڈاؤن کر دیو اور ہاتھ اپنے پر دکھا دیو کہ سٹیرنگ پر نہیں ہے تو کسان بھائیو ایک بھر جو ہے آرپیم بتاؤ کتنے رکھو گے پاندرہ سو پاندرہ سو سولے سو رکھ دیو کوئی دکت نہیں تو ہاتھ اپنے کچھ اور دکھا دیو چلو جی ڈیکٹر جو ہے دونوں لیور چھوڑنے پر سینسنگ نہیں دکھا رہا اب چھوڑو ڈیکٹر جو ہے سلپ کٹ کے جیسا کہ آپ نے دکھا ہے تیسرے کے لو میں نہیں چل پایا کیونکہ سینسنگ بلکل ختم ہو جاتی ہے ٹیلر نچے ہو جاتا ہے ابھی ہم آپ کے سامنے ایک اس کا اور پرکٹیکل دکھاتے ہیں جس میں ہم آپ کو اس ٹیکٹر پہ جو ہے پہلے کے ہائی میں چلوائیں گے اور لیور دونوں ڈاؤن تو نہیں لیکن یہ دیکھیں گے کی سینسنگ کیسی چوتھے کے لو میں چل رہا ہے ٹیکٹر ایک بار اور روک دیو ایک بار روک دیو موڑ کٹ دو ایک بار ٹیکٹر روکیو اب کی بار جانا ٹیکٹر کو پہلے کے ہائی میں ڈالی ہو چوتھے کے لو میں تیسرے کے لو میں چلانا چاہیے تھا ہمارے اکی مٹی میں بھی جو آپ دیکھو ایک تو کھیت جو ہے پٹ ہوا ہوا ہے اور جو ہمارے یہاں کے کسان بھائی انہیں پتا ہوگا مٹی کیسی ہے ہمارے کی میرٹ کے لیے گی اور جوہا رکھے تو پکڑ کرتا ہے بڑھیا طریقے سے جو تیو میں کو لے لو پہلے کے ہائی میں گئے لوگ کے سینسنگ دکھا دو ایک بار جو سینس دکھا دو سینس لگا رہا نہیں لگا جو کسان بھائی نیا ٹیکٹر لینا چاہ رہے نیو ہلینڈ کا کیوں لے ہوئے تو کسان بھائیوں مجھے تو بہت بڑھیا ٹیکٹر لگا ہے کیونکہ اس کی ٹیکٹر کی جو ہے چال بہت اچھی ہے بہتی سیچ پی میں آئے اور تہرے کے ٹائر ہے اس میں ہاں جی چھوٹ دو چلا کے دکھاؤ اب میں جو ہے اس ٹیکٹر پہ اس کے ایک بار جو نا آپ یہ لال والا لیور سیٹ کر دو اور میں اب ٹیلے پر کھڑا ہو گیا ہوں تیسرے کے لو میں چلا ہی اور دلو اب یہ ٹیکٹر پہلے کے ہائی میں چل رہا ہے پہلے کے ہائی میں چل رہا ہے پہلے کے ہائی میں اس ٹیکٹر کی چال دیکھو مجھے اترنا ہی پڑ گیا سب سے جو بیسٹ پرومنس لگی مجھے اس ٹیکٹر کی وہ پہلے کے ہائی میں لگتی ہے مجھے اس ٹیکٹر کی دیکھو ایسا نہیں کہ ٹیلے لگی نہیں رہا بلکل لگ رہا ہے لیکن کم لگ رہا ہے پہلے کے مقابلے پہلے دونوں لیور ڈاؤن تھے دونوں لیور میں تو دیکھو آپ بھی کسان بھائیوں جانتے ہو کہ کوئی بھی ٹیکٹر نہیں چل پانے ایک بار روکن ہو جائے اب جیسے تم نے ٹیکٹر چلایا ہے تو کون کون ٹیکٹر چلا لیا تم نے آج تک بھائی سام مہندرہ بھی چلا دیا جیٹر بھی چلا لیا تو مطلب آپ کو کیسا لگا کہ یہ ٹیکٹر بڑھی آیا بڑھی آیا بڑھی آیا 35 ایس کی ایس پی کے رینج میں یہ ہمارا ہے سب کو اکتالیس ہوگا اچھا دوستو اکتالیس بھی پھیلے اس کیا کہ کیسے مطلب جیسے کسان بیک گیر میں چلا ہوئے اب کچھ ہمارے جیسے کسان بھائی اس میں کمنٹ کریں گے نوکانگے نوکہ جو ٹیکٹر کھینچ نہیں کر رہا تھا تو میں کیسے بڑھیا لگا تو کسان بھائیو دیکھ لو جیسے کی ٹیکٹر تو مالک پچھا کھڑے ہیں انہوں نے تو چلایا ہے یہ اپنا بتا رہے ہیں ان پر پاس جو ہے ایچ ایم ٹی 29 ہے پچاس ایچ پی کا ٹیکٹر ہے پچاس ایچ پی والے ٹیکٹر کو جو ہے 35 ایچ پی کی کچھ بڑھائی کر رہے ہیں تو کچھ بات سے ہی کر رہے ہوں گے چال والا زیادہ زیادہ لگ رہی اس کی چال بڑھی آئی گھوڑے کی طرف بھگیا ہے تو کسان بھائیو آپ کو کیسا لگائے ٹیکٹر ایک بار کمنٹ باکس میں ضرور بتائی ہو جیسا کی آپ کے سامنے پوری ویڈیو رہی چینل پر آپ کو پتائی ہے ہمارے یہاں جو ہے بلکل حقیقت دکھائی جاتی ہے سچائی ہو تو ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائی ہو اور ایسی ویڈیو کے لیے چینل سسکرائب کریں اور آپ کو ٹیکٹر کیسا لگا ایک بار کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں جاندے باگ اچھا جام لگیا